پھروری کے مہینے میں کھیت میں لہ لہا رہی دھان کی فصل اگر دیکھا جائے تو کوندیارہ چاہتر کے کھڑیان گاؤں کے رہنے والے انشومان بند کے دوارہ لگ وقت چار ویہ سے بھی جادہ ایگری کلچر سے دھان کی روپائی کی ہے جہاں یہ دھان کی فصل نومبر کے مہینے میں اس کی پودھ روپن کیے گئے تھے وہیں اب یہ دھان کی فصل پھروری کے مہینے میں کھیتوں میں لہ لہا رہے جبکہ اس دھان کی فصل کی کٹائی مئی کے مہینے میں ہوگی وہیں اگر دیکھا جائے تو کشانوں کے دوارہ بتایا گیا کہ یہ بینہ خاد کی جیوک خاد و کمپوسٹ خاد سے تیار کی جانے والی دھان کی فصل ہے جس کی دھان کے قیمت انتر راشتی مارکیٹ میں ہوتی ہے وہیں اس کی دھان کی روپائی ہے تھنڈی میں کرنے کے اوپرانت اس دھان کی کٹائی گرمی کے مہینوں میں ہوتی ہے یا وہیں گرمی کے مہینے میں کی جانے والی دھان کی پیداوار کو بھی کوندھیارہ چھتر کے کئی کسانوں کے دوارہ کی جا رہی ہے وہیں کسان انسومان بند کے دوارہ یہ باتیں بتائی گئیں نومبر لیسمبر میں اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیئے ابھی یہ مان لیجے ساٹھ دن کی کیا ہو گیا ہے اب یہ جا کر مان لیجے مائی تک فائنل کٹنگ ہو جائے گی تو یہ دھان کی عام باجاروں میں بکری ہوتی ہے یا پھر کہیں باہر سپلائی ہوتی ہے نہیں باہر سپلائی نہیں ہوتی یہ اگری کلچر کا یہ جو ہے سیڈ یعنی کی اتپادن کے لیے بنایا گیا ہے یہ جو ہے اس کو سیڈ کے لیوپ میں بیرائیٹیز کو اوگائی جا رہی ہے وہاں پہ اگری کلچر اسے خاد وغیر ہے آپ راسائنی کیا پھر جائیوی کیا کمپوشت کیا اس میں راسائنی خادی ہوج نہیں ہے اس میں جائیوی خادی ہوج ہے جیسے بکاسی ہوا اور کمپوشت ہوا ورمی کمپوشت ہوا اور ڈک ریلیز کے دوارا اس کو ہم کھیتی کرتے ہیں